اس سیشن میں ہم insert کے tab سے table کے options کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی table create کرنا چاہتے ہیں جس میں different rows اور columns ہو تاکہ آپ اس میں کچھ information insert کر سکے تو یہاں insert کے tab سے table کے option کو آپ use کر سکتے ہیں کتنے number of columns لینے ہیں؟ دیکھیں جو top to bottom ہمارے پاس line ہوتی ہے یہ ہمارے column کلاتے ہیں اور جو left to right ہمارے پاس line ہوتی ہے وہ ہماری row کلاتی ہے اور row اور column سے مل کر جو box بن رہا ہے وہ ہمارا sell کلاتا ہے جتنے number of columns اور آپ select کریں گے یہاں پر جو insert table لکھا ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ کتنے number of columns 5 multiply by 5 یا 4 multiply by 5 یا جو بھی نظر آ رہا ہے تو اس سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ actually کتنے columns اور کتنی rows آپ یہاں پر select کر سکتے ہیں تو جسٹ آپ نے اس پر click کیا یہ table آپ کے پاس create ہو گیا اور جب table create ہوتا ہے تو table سے relate دو tabs آپ کے پاس آتے ہیں ایک design اور ایک layout کا اور اس table میں ہم information پھر feed کر سکتے ہیں فیلال میں یہاں پر information feed نہیں کر رہا بلکہ table میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں سو میں اسے undo کر رہا ہوں ctrl z undo کی shortcut ہے میں دوبارہ جا رہا ہوں insert کے اندر اور table میں table میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم اپنی مرضی سے 5 rows 5 column کا table create کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ ہم اس area کو select کرتے ہیں اور click کرتے ہیں اتنی tables ہمارے پاس rows اور columns کا create ہو جاتا ہے جبکہ نیچے ہمارے پاس دیا ہوا ہے insert table insert table کے اس option پہ جب ہم click کریں گے تو یہاں پر ہمیں table میں کتنی number of rows کتنے number of columns چاہیں گے وہ ہم یہاں پر define کر سکتے ہیں for example again میں نے 5 rows 5 columns دے دیا and then ok تو ویسا ہی table ہمارے پاس create ہو گیا اور آپ دیکھیں وہی دونوں tabs ہمارے پاس open ہیں جس کی مدد لیتے ہوئے ہم کام کریں گے میں ایک دفعہ پھر undo کر رہا ہوں اور دوبار سے جا رہا ہوں insert کے اندر table کے اندر table میں next option ہمارے پاس draw table کا دیا ہوا ہے draw table پہ جیسے ہم click کریں گے ہمارے پاس ایک pencil آ جائے گی pencil کو use کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی سے جس طرح کا بھی table create کرنا چاہتے ہیں جتنی rows اور جتنے columns آپ create کرنا چاہتے ہیں lineوں کی درمیان spacing کتنا رکھنا چاہتے ہیں یا کسی column اور کسی row کو merge رکھنا چاہتے ہیں اور کسی کو separate کرنا چاہتے ہیں draw table کی مدد سے آپ manually اپنی مرضی سے جتنی rows اور columns create کرنا چاہتے ہیں اس table میں create کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں پھر سے وہی دونوں tabs available ہیں جو چاہے آپ کام کریں لیکن pencil آپ کے پاس اس وقت بھی موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ pencil یہاں سے off ہو جائے تو keyboard سے skip کا button پریس کریں گے آپ کی pencil یہاں سے off ہو گئی آپ کے پاس normally table کے دونوں tabs ہیں آپ جیسے چاہے کام کریں میں ایک دفعہ دوبارہ سے undo کر رہا ہوں اور اپنے اس پورے table کو ختم کر کے insert کے اندر table میں جا کر دوبارہ سے table create کر رہا ہوں لیکن اب کی بار میں table create کر رہا ہوں excel spreadsheet table آپ میں صرف وہ لوگ جو کہ پہلے سے excel کو جانتے ہیں اور ان کو پتا ہوگا کہ excel میں آپ کے پاس rows and column کا concept ہے وہی row and column کا concept آپ یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ excel کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ آپ complex formulas and functions بھی apply کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان formulas and functions کو یہاں پر utilize کر لوں تو آپ کو پتا ہے کہ max of words کی support تو کرتا نہیں لیکن of course آپ کو یہاں excel environment open کر کے دے دیا اور آپ یہاں پر جو بھی calculation perform کرنا چاہتے وہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مجھے 55 اور 66 کو plus کرنا ہے اور مجھے excel آتا ہے تو میں نے ایک simple formula لکھا equal to sum bracket open اور میں نے دونوں values کو range میں لے لیا and then enter once میں نے activity perform کر لی اب suppose مجھے table کی size کو کم کرنا ہے extra unwanted draws اور columns کی مجھے ضرورت نہیں ہے so میں نے یہاں سے کچھ draws اور columns کو off کر دیا اور آپ اگر notice کریں تو یہاں میرے پاس جو tap اس وقت open ہے وہ تمام taps excel سے relate open ہے so میں view میں جا رہا ہوں اور یہاں پر میں grid lines کو بھی off کر دیتا ہوں and then اپنے max of word environment پہ جیسے ہی click کرتا ہوں page پہ خالی جگہ پہ click کرتا ہوں آپ دیکھیں میں اپنے دوبارہ سے max of word پہ آ گیا ہوں کوئی بھی شخص اس picture کو دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ actually excel کی activity ہے وہ یہی سمجھے گا کہ یہ max of word کے اندر کیا ہوا ہے یا ہم نے کوئی quotations بنائی بھی ہے یا ہم نے کوئی formulas اگر لکھے ہوئے ہیں تو وہ تمام activity actually ہم نے excel کے اندر perform کی ہے user کو وہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آئے گی plus point کیا ہے plus point یہ ہے کہ اگر آپ اس value کے اوپر double click کرتے ہیں تو آپ کے پاس دوبارہ سے excel کھل جاتا ہے اور اگر suppose value number change کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ excel dynamically اپنے result کو change کرتا ہے آپ دیکھیں result change ہو گیا مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا خالی جگہ پر میں نے click کیا اور آپ دیکھیں میرے پاس final result end result جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو کہنے کا بقصد دیا ہے کہ آپ draw table کی command میں جا کر excel environment کو بھی یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں اور وہ تمام calculations جو آپ excel میں normally perform کرتے ہیں وہ یہاں پر easily perform کر سکتے ہیں last ہمارے پاس quick table کا option available ہے جس میں بنے بنائے کچھ table سے relate options موجود ہیں آپ کو اگر quickly کوئی table create کرنا ہے اور اس میں سے کوئی table آپ کو ٹھیک لگتا ہے just اس پہ click کریں آپ کے پاس table create ہو گیا اب آپ کے پاس choice ہے آپ definitely in columns کے نام ان میں رکھیوے tax کی informations کو change کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے new information یہاں پر add کر سکتے ہیں print out نکال سکتے ہیں تو ایک بنا بنایا table آپ کے پاس available ہے جس کو آپ further utilize کر سکتے ہیں au